خبر شامل کرتے ہیں خانے وال سے جہاں ہمارے کرائم ریپورٹر مار شفیق سرگانہ کی ریپورٹ کے مطابق زلی انتظامیہ اور ڈسٹرک پولیس نے محرم الحرام کو پر امن رکھنے کے لیے تیاریوں کا آغاز کرتے ہوئے ممبران امن کمیٹی کو اون بورڈ لے لیا اس سلسلہ میں ڈیپٹی کمیشنر وسیم حامد سندو اور ڈی پیو رانہ عمر فروغ کی زیر صدارت اجلاس منقض ہوا جس میں اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر اسسسٹنٹ کمیشنر اور ڈی ایس پیز اور ممبران زلی امن کمیٹی نے شرکت کی اجلاس میں تمام مقاد پر فکر کے علماء سرکردہ شخصیات سے پر امن اشورہ محرم کے لیے تجاویز لی گئی شرکہ اجلاس نے امن کی فضاء برقرار رکھنے کے لیے باہمی تاون جاری رکھنے کے عظم کا عیادہ کیا اس موقع پر سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعہ کی بھی پرزور الفاظ میں مضمت کی گئی ڈیپٹی کمیشن نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پر امن اشور کے لیے زلعی انتظامیہ نے پیشگی انتظامات شروع کر دیئے ہیں جلوسوں کے روٹس پر پیج ورک لائٹنگ اور نقاسی آپ کے تمام مسائل یک محرم سے قبل مکمل کر لیے جائیں گے ڈیپٹی اور رانہ عمر فروق نے کہا کہ زلعی پولیس امن و امان کی فضاء برقرار رکھنے کے لیے تمام دستیاب وسائل استعمال میں لائے گی ازاداروں کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف سیکیورٹی پلین تشکیل دیا جا رہا ہے علماء اکرام اور منتظمین شر پسندوں کے عظائم نقام بنانے کے لیے پولیس اتامن کریں اجلاس کے اختتام پر ملکی ترقی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی مانگی گئی یہاں سوسنا خبر دیں آپ کو مامو کانجن سے جہاں ہمارے نمائندے رانہ سمی خان کی ریپورٹ کے مطابق مامو کانجن میں کبڑی میچ کھیلتے ہوئے خلاڑی جانب حق ہو گیا پولیس نے دس افراد پر مقدمہ درج کر کے مزید کاروائی کا آغاز کر دیا افصوصنا خبر دیں آپ کو تھانا مامو کانجن کے نواہی گاؤں پانسو چودہ گابے کی اضافی عبادی میں بغیر اجازت ارس میلے کا انعقاد کروایا گیا جس میں لاؤڈ سپیکر پر فہش گانے چلائے ہوائی فائرنگ بھی کی گئی اور تھپنوں اور چاٹوں والی کبڑی کے مقابلہ جات بھی کروائے گئے کبڑی کے مقابلہ کے دوران مخالف کھلاری کی جانب سے تھپنوں اور چاٹوں سے زاکر حسین سکنا محمد پناہ پاک پتن دل کا دورہ پڑھنے سے موقع پر ہی جانب حق ہو گیا ایس اچو کی جانب سے دس افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کاروائی کا آغاز کر دیا گیا خبر شامل کرتے ہیں جڑاوائلہ سے جہاں انتظامیاں کی کارکردگی کا پور کھل گیا ہے جگہ جگہ پر ناکست سیورج کے باعث گلیاں اور بازار طلاب کا منظر پیش کرنے لگیں مزید تفصیلات جانتے ہیں جڑاوائلہ سے اپنے نمائندے عبد الرحمان قاسم سے جی عبد الرحمان بتائیے گا جب بلکل میں سکھ موجود ہوں جڑاوائلہ محلہ کرمہ وڑا پارک میں جہاں پر سیورج کا نظام درم برمہ ہو چکا ہے جنبی اللہ ہمارے بزار میں جو نکاسی ہے بلکل بند ہے جو سیورج نکام ڈالا گیا ہے اس کی وجہ سے سارے محلے کے مقام پھٹ گئے ہیں تریڈیں پڑ گئی ہیں ہم محلہ چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں لہذا مہربانی کر کر ہماری ہم پر رہنمائی فرمائی جائے آپ اس سوالے سے کیا کہتے ہیں جی جی یہ گلی نمبر چھے ہے کرمہ وڑا پارک ہے اور پچھلے ایک سال سے آپ نے یہ جو پکچرز لی ہیں مختلف تصاویر بنائی ہیں تو یہی سلسلہ کار ہے لوگ جو ہیں وہ بیمار پڑے ہیں لوگ اپنے گھروں تک محصور ہو چکے ہیں کوئی شنوائی نہیں ہو رہی اور پچھلے سب سے بڑی بھائی یہ ہے کہ ایک سال اس کام کو ہو گیا اور نہ کوئی ادھر ایسی صاحب نہ ڈی سی صاحب نے وزرڈ کیا ہے نہ کوئی نوٹس لیا گیا ہے نہ کوئی اس کا پراپر انتظام کیا جائے ہم درخواست دیتے ہیں ٹی ایمے والے آتے ہیں اور صرف آتے ہیں آنے کی آتک اور پھر اسی وقت چلے جاتے ہیں اس کا کوئی بندوست نہیں کیا گیا لوگوں غریب یہ سارا محلہ جو ہے وہ غریب دیاری دار طبقہ مزدور طبقے کے اوپر مشتمل ہے اور یہ بلکل یہ لوگ جو ہیں یہ اپنا پیٹ کارڈ کر انہوں نے لوگوں نے اپنے مکان ادھر بنائے لیکن اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نہ تو ان مکانوں کو بے سکتی ہیں آپ کو یہ ادھر آ کر ان لوگوں قرائے کے اوپر رہنا لوگوں کے لئے مشکل ہو گیا ہے تو ہماری جو اے سی صاحب ہیں ڈی سی صاحب ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کام کو دیکھیں یہ آپ کے علاقے کا کام ہے اور یہ خاص جڑا مالا سٹی کا کام ہے اگر یہ جڑا مالا سٹی کے اندر یہ کام ہے تو آپ کے یہ جو چھوٹے قصوے ہیں ان کے اوپر ہم کیا ایکسپیکٹڈ آپ سے کر سکتے ہیں ہم ٹیکس دیتے ہیں ہر چیز کے اوپر ٹیکس ایک روپے کی چیز پیے لیتے ہیں تو وہ ٹیکس ہم اس کے اوپر پیے کرتے ہیں تو ٹیکس دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ افسرانے بالا جو ہے وہ گاڑیوں کے اوپر گھومے پھیریں وہ اس چیز کا پراپر جو ہے وہ اس چیز کا نوٹس لیں شکریہ یہاں آپ کو بتائیں منڈی بہاودین سے جہاں ہمارے نمائندے شان اشرف کی ریپورٹ کے مطابق منڈی بہاودین میں صوبائی وزیر برائے پرائمری اینڈ سکینڈری ہیلتھ کیئر ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا کہ وزیراعلا پنجاب سید محسن رضا نکوی کے ویجن کے مطابق عوام الناس کو صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے ہسپتالوں کی بھرپور منیٹرنگ کی جارہی ہے جسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال کے دورہ پر صوبائی وزیر صحت کی پریس کانفرنس منڈی بہاودین میں صوبائی وزیر برائے پرائمری اینڈ سکینڈری ہیلتھ کیئر ڈاکٹر جمال ناصر نے ڈیپٹی کمیشن شاہد عمران مارت اور ڈسٹرک پولیس افیسر رضا صفدر کازمی کے امرہ اچانک دورہ کیا انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعلا پنجاب کی ہدایت پر پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں عوام کو صحت کی بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے انہوں نے سٹی اسپتال کو فال کرنے اور ایس این ای کی منظوری کی یقین دہانی کروائی بعد ازاں صوبائی وزیر نے ڈی ایچ کیو اسپتال کے مختلف وارڈز لیبارٹی ایڈمن بلاک صفائی ستھرائی میڈیسن سٹاک اور لیبارٹی ریکارڈ کا تفصیل لی معاینہ کیا اور ضروری ہدایہ جاری کی انہوں نے وارڈز میں جا کر مریضوں کے مسائل سنیں اس موقع پر انہیں ڈیپٹک مشن نے بریفنگ بھی دی یہاں آپ کو بتائیں جڑا والا سے جہاں ہمارے نمائندے عبد الرحمان قاسم کی ریپورٹ کے مطابق پنجاب کے سرکاری ملازمین کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے لاہور سیول سیکٹری ایٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پنجاب کے سرکاری ملازمین نے کہا کہ ہمارے ساتھ ظالمانہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے لاہور سیول سیکٹری ایٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اسی حوالہ سے جڑا والا سے دس جولائی کو پنجاب ٹیچرز یونین کی قیادت میں کافلہ روانہ ہوا جس میں تمام سبائی ملازمین کی قصیر تعداد نے شرکت کی نگران وزیر اعلیٰ نے سبائی ملازمین کے ساتھ بہت بڑی نائنصافی کی ہے ایک حکومت میں دو دستود چر رہے ہیں پنجاب کے تمام ملازمین کی تنخواہ وفاق کے طرز پر ہونی چاہیے پنجاب ٹیچرز یونین جڑا والا ملازمین کا مطالبہ ہے کہ جب تک وفاق کے مطابق تنخواہ نہیں کی جائے گی اس وقت تک یہ دھرنا اور احتجاج جاری رہے گا اس سے احتجاج میں سبائی تمام ملازمین شامل ہیں لیو ان کیشمنٹ کا پرانا طریقہ بحال کیا جائے اور تمام میرات وفاق کے طرز پر کیے جائیں تاکہ پنجاب کے ملازمین کی حق تلفی نہ ہو یہاں خبر شامل کرتے ہیں شجابہ سے جہاں مارے نمائندے محمد احمد کی رپورٹ کے مطابق شجابہ میں خمسہ گھوٹ روڈ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے سیورج کا نکارہ نظام ہونے کے باوجود سڑکوں پر پانی کھڑا ہونے سے گزرنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے آپ کو بتائیں شجابہ سے جہاں خمسہ گھوٹ روڈ ناکہ سیورج سسٹم کے باعث ویرانیوں کا منظر پیش کرنے لگا جگہ جگہ پر پانی کھڑا ہونے کے باعث سڑک طلاب کا منظر پیش کرنے لگی جس کے باعث گزرنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ تیس سال گزر گے لیکن کوئی بھی ترقیاتی کام نہیں ہو سکا اہلِ علاقہ نے آلہ حکام سے نوٹس لے کر سڑک کو فوری مرمت کروانے کا مطالبہ کیا ہے آپ کو بتائیں کہ فورٹ منرو میں حسین بلوچی سجی شاپ کی دھوم ہے مسالے دار سجی سیاہوں کی پسندیدہ ڈش بن گئی ہے سیاہ فورٹ منرو آئیں اور سجی نہ کھائیں یہ ممکن نہیں بلوچی سجی کیسے تیار ہوتی ہے بتا رہے ہیں میر مجاہد لگاری اپنی اس ریپورٹ میں جنوبی پنجاب کے مری فورٹ منرو میں بلوچی سجی سیاہوں کی پسندیدہ ڈش بن گئی ہے سب سے پہلے گوشت کو سرخ مرچ اور نمک لگایا جاتا ہے سٹھخالے دار بنانے کے لئے سجی پر اچار اور دیگر مسالے لگائے جاتے ہیں اس کے بعد سجی کو دو یا تین گھنٹے تندھور کے اندر بند کیا جاتا ہے سجی کے ساتھ سچاول بھی تیار کیا جاتے ہیں سجی کے شوقین دو سے تی گھنٹے کچھ نہیں کھاتے کاریگر نے بتائے بلوچی سجی کے علاوہ سیاہ کوئی اور چیز کھانا پسند نہیں کرتے کیمرمن جافر لگاری کے ساتھ میر مجاہد لگاری سٹی نیوز رانگ فورٹ منٹ شجا بات سے آپ کو بتائیں جہاں ہمارے نمائدے محمد احمد کی ریپورٹ کے مطابق لاہور سابق وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی نے معروف روحانی شخصیت پیر سید مشکور الحسن گلانی المروف حاجی پیر صاحب کے انتقال پر ان کے بڑے صاحبزادے اور خانڈان سے اظہار تازیت کیا سید یوسف رضا گلانی نے سجادہ نشین دربار حضرت میامیر کے بڑے صاحبزادے کے امراہ مزار حضرت میامیر محمد شاہ گلانی پر حاضری دی اور چادر چڑھائی اور پھول بھی نشاور کیے سجادہ نشین دربار حضرت میامیر کے بڑے صاحبزادے نے یوسف رضا گلانی کے لیے دعا بھی کروائی آپ کو بتائیں منڈی بہاودین سے جہاں ہمارے نمائندے شاہر اشرف کی ریپورٹ کے مطابق سپیریئر کالج کے ڈائریکٹر پروفیسر زاکر حسین نے کہا کہ طلباء و طالبات کی تعلیمی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے اساتزہ اور طالب علم کی میٹنگ کروانے سے تعلیمی نتائج میں بہتری آتی ہے والدین کو چاہیے کہ وہ اساتزہ اور والدین میں میٹنگ رکھیں اپنے بچوں کے ساتھ آ کر ان کی تعلیمی قابلیت کو مزید بہتر بنانے میں معامن ثابت ہوں تاکہ طلباء و طالبات کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے مل کر کوشش کی جا سکے اس موقع پر پرنسیپل پروفیسر حفیظ احمد نے کہا کہ والدین اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیں تاکہ ملک سے ناخواندگی کو ختم کرنے میں مدد مل سکے انہوں نے کہا کہ سپیڈر کالج نے مختصر وقت میں تعلیمی میدار میں ترقی اور کامیابی کی جو منازل تیہ کی ہیں ان میں والدین کا بہت بڑا کردار ہے کیونکہ طلباء و طالبات کے تعلیم کو سو فیصد یقینی بنانے کے لیے ادارے کے ساتھ والدین کا کردار اور ان کی دلچسپی انتہائی اہمیت کی حامل ہے یہاں افسوسنا خبر دیں آپ کو فوٹا بات سے جہاں موٹ سائیکل سوار ملزمان نے گاڑی پر اندازند فائرنگ کر دی فائرنگ کے نتیجہ میں گاڑی میں سوار ایک شخص موقع پر جانب حق ہو گیا جبکہ دوسرا شخص شدید زخمی ہو گیا ریس کیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے موقع پر پہنچ کر ناش اور زخمی کو تحویل میں لے کر ہسپتال منتقل کر دیا ہے افسوسنا خبر دیں آپ کو فوٹا بات سے جہاں سرعام دن دہارے قتل کی لرزہ خیز واردات کا واقعہ سامنے آیا ہے فوٹا بات میں تھانا کھچی والا کی حدود میں بابا فضل شاہ دربار کے قریب مین ہائیوے روڈ پر موٹر سائیکل سوار ناملوم افراد نے گاڑی پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجہ میں ایک شخص موقع پر حجاب حق ہو گیا جبکہ ایک شخص شدید زخمی ہوا ہے آپ کو بتا رہے ہیں فوٹا بات سے جہاں تھانا کھچی والا کی حدود میں بابا فضل شاہ دربار کے قریب مین ہائیوے روڈ پر موٹر سائیکل سوار ناملوم افراد نے گاڑی پر اندہ دند فائرنگ کر دی جس کے نتیجہ میں ایک شخص موقع پر حجاب حق ہو گیا جبکہ ایک شخص شدید زخمی ہوا ہے ریسکیو کے مطابق جامحق شخص کی شناکت حبیب اللہ ملی کے نام سے ہوئی ہے ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر ڈیڈ بارڈی اور زخمی کو ٹی ایچ کے اسپتال میں شفٹ کر دیا ہے جبکہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش کا آغاز کر دیا ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ تمام ترشباد اکٹھے کرنے کے بعد جلد ہی ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا خبر شامل کرتے ہیں جڑا والا سے جہاں ہمارے نمائند عبد الرحمن قاسم کی رپورٹ کے مطابق جڑا والا میں تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی جڑا والا کے مین چوک میں بچوں اور بڑوں نے قرآن خانی بھی کی تفصیلات کے مطابق جڑا والا میں تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے سویڈن کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی کھڑ لیاں والا کے مین چوک میں قرآن خانی بھی کی گئی ملک بر کی طرح کھڑ لیاں والا میں بھی تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں نے سویڈن کے خلاف ریلی نکالی اور قرآن خانی بھی کی ریلی میں ٹی ایل پی کے کارکنان کی کثیر تعداد نے شرکت کی گستاخ قرآن کی ایک سزا سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ سویڈن کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی ریلی میں خطاب کرنے والے پی پی نائنٹی ایٹ کے عہدے داران نے گستاخ قرآن کو کیفرے کردار تک پہنچانے کا مطالبہ بھی کیا ہے سمندری سے آپ کو بتائیں جہاں حمزہ ریسٹورنٹ اینڈ باربی کیو کا شاندار افتتاہ کر دیا گیا افتتاہ کے موقع پر حضرت پیر سید عبرار مہیدین سجادہ نشین دربار عالیہ قادریہ افضلیہ چار سو اٹھتر شریف اور چودری شہباز بابر ایمینے نے بھی خصوصی شرکت کی تفصیلات کے مطابق حمزہ ریسٹورنٹ اینڈ باربی کیو کا شاندار افتتاہ کر دیا گیا افتتاہ حضرت پیر سید عبرار مہیدین سجادہ نشین دربار عالیہ قادریہ افضلیہ چار سو اٹھتر شریف اور چودری شہباز بابر ایمینے کے بھائی الہا چودری محمد علیہ نے کیا احمد رضا شاہ کی جانب سے آنے والے معزز مہمانوں کا ڈھول کی تھاب سے شاندار اس اقبال کیا گیا اور پھولوں کی پتیاں بھی نچاور کی گئیں افتتاہی تقریب کے موقع پر زبردست سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے اور میوزیکل پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں مہمان سنگر سردار بلویندر سنگھ امبر سریع شاہد نیازی سائن کاسم نے شاندار فن کا مظاہرہ کیا کومیڈی فنکار جوید قادر فیصل آبادی نے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کر کے لوگوں سے خوب داد وصول کی شاہ کین نے سینکڑوں کی تعداد میں شرکت کی افتتاہی تقریب اور میوزیکل پروگرام نے لوگوں کے دل جیت لیے شاہ کین نے حمزہ ریسٹورنٹ اینڈ باربی کیو کے آنر سید احمد رضا شاہ کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے علاقے کے لوگوں کے لیے میوزیکل پروگرام کا احتمام کر کے لوگوں کو تفریح کا موقع دیا شاہ کین نے سردار بلویندر سنگھ سے اپنی مانپسند کے سونگ سنے اور پرفارمس کو خوب سراحہ سید احمد رضا شاہ نے کہا کہ انشاءاللہ آئندہ بھی لوگوں کے لیے تفریح پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا